احمد کو دیئے ہیں جب ایسے آ جائیں تو ان کو اس طرح سمجھا جاتا ہے جب ایسے آ جائیں تو ان کو اب یہودی تھے وہ اور کوئی بات انہوں نے ماننی نہیں تھی سرکان نے فرمایا یہ تمہارے نزیق نبی ہیں کہنے لگی جی بالکل یہ تو ہمارے نزیق نبی ہیں فرمایا تم جو نبی ہونے کی علامت بیان کر رہے ہو کہ قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو تو نبی مانیں گے ورنہ آپ کو نبی بتاؤ ان پہ کس نبی پہ ایک ہی دفعہ پوری کتاب نازل ہوئی ہے اب پہلے کہہ چکے تھے کہ ہم ان کو بھی جس طرح آپ بندہ کہے ہم گدے کا گوشت کچھ نہیں ہوتا یا کوئی رسیداری تو نہیں آپ چک کیوں کر جاتے ہیں پریشان ہونے کی کونسی بات ہے بات میں کر رہا ہوں ذمہ دار میں ہوں کوئی اگر اعتراض کرے گا تو میں بیٹھا ہوں اور میں نے بھی کیا کرنا ہے میں نے قرآن اور عدیس اس کے سامنے رکھ دے نے ابھی اس کا جواب دے دے بس میں تو آپ جیسا ایک انسان ہوں اور یہ تو اللہ جانتا ہے کہ ہم ساب میں سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول کون ہے اس کا میار ہمارے پاس نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو پڑھانے بیٹھ گیا وہ سب سے زیادہ مقبول ہو گئے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون مقبول ہے اس بات کو مالک ہی جانتا ہے کہ کون وہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک اسی معاملے پہ بات نقل فرمائی ایک عابد تھے جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کے پہاڑوں کا رخ کیا ہوا ہے وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہاں کیا کرتے ہیں کوئی ان کا مسئلہ آ گیا جو حال نہیں ہو رہا تھا ان کو اللہ کریم کی طرف سے آواز دی گئی اگر مسئلہ حل کرانا ہے نا تو تیرے شہر میں فلاں بزار کے فلاں چوک میں ایک موچی بیٹھا ہے اس سے جا کے دعا کرالے تیرہ مسئلہ حل ہو جائے گا اب وہ حیران رہ گیا میں نے گھر بار چھوڑا ہوا ہے میں نے سب کو چھوڑا ہوا ہے میں یہاں پہاڑوں کے زندگی گزارتا ہوں صرف اللہ کی بندگی کے لیے دنیا سے میں کٹ گیا ہوں لیکن مجھے حکم آیا کہ اس حکم تھا چلا گیا اگلے دن جب وہاں گیا تو وہ موچی سے پوچھا بھی آپ کے معمولات کیا ہیں انہوں نے کہا جی بس کوئی خاص عمل نہیں ہے بس کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں قرآن صریف کی تلاوت بھی جو نصیب نہیں ہوتا کیونکہ جن میں کچھ ہو نہ وہ پھر ظاہر نہیں کرتے جن میں کوئی ملکہ ہو وہ کبھی ظاہر نہیں کرتے یہ دو نمبر جالی پیر ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ان پیروں کے بعد ہوتا کچھ بھی نہیں ہزار میں نو سو نینانوے ایسے ہی ہیں ہمارے زمانے میں اور ہیں بھی بد کی سمتی سے ہمارے مسلک میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے اپنے آپ کو سننی کہلانے والے مسلک حقہ حال سنت کا دامن پکڑنے والے لیکن مریدوں کو بقاعدہ اس بات کی معنی تنخواہ ملتی ہے کہ تم نے ہر دو تین گھنٹے وہ کھڑے ہو کے ہماری کرامتیں بیان کرنا شروع کر دیں لانت ہے ایسے پیر پر اور ایسے مرید پر جو جھوٹی کرامتیں بیان کروا ہے جو جھوٹی کیا کرا ہے جس کے پاس اللہ کریم یا ملکہ دیتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے اپنے آپ کو بتائیں نا مولا اکھینات جو جن کا لقب ہے شہنشاہ ولایت شہنشاہ ولایت بتائیں کتنے لوگوں کو آپ کھڑا کرتے ہیں بتاؤ لوگوں کو میں یہ بھی کر لیتا ہوں میں یہ بھی کر لیتا ہوں تو یہ ڈاکو اور چور پیر کس کی صیرت اپنا رہے ہیں بتائیں تو صحیح وہ تو ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے اپنے آپ کو لیکن وہ حدیث کے پیرڈ میں آپ نے جمعرات کو پڑھا یا رسول اللہ میں اپنے معاملات چھپاتا بہت ہوں لیکن پھر بھی لوگوں کو پتا چل جاتا ہے تو سرگار نے فرمایا ہوتا ہے ایسے یہ ہے جو چھپاتا ہے اللہ خود اس کو زہر کر دیتا ہے اللہ خود اس کو خدا رہے ہیں ان کے بات سماتے جائے کرو ان سے بہتر ہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے جہاں سے قرآن آتا ہے وہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لو اللہ کریم آپ کی مشکل حل فرما دے ان چوروں کے بات سماتے جائے کرو ان کے بات جانا ہی آرام ہے ان کے بات جانا ہی پیر تو وہ ہوتا ہے جس کو بندہ دیکھے تو اللہ رسول یا ہوتا جائے جس کا کول و فیل جس کا کردار جس کا اٹھنا بیٹھنا جس کی سیرت کو دیکھیں تو رسول اللہ کی سنت کی خوشبو کی خوشبو کی وجہ سے بندے کا دماغ مہتر ہوگا وہ ہوتا ہے اصل مرشد شیخ عبدالقادر جلانی نے نہیں فرمایا تھا رضی اللہ عنہ فرما شیخ اور مرشد کی تعریف کیا ہے فرما اششیخو یسعد الشقیع اوکمہ کالا عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ فرما لوگو پیر کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی گناہگار آ جائے نا جب اس کی صحبت میسر آ جائے تو وہ بھی پرہیزگار متقی بن کے چلے جائے اششیخو شیخ اور پیر وہ ہے یسعد الشقیع جو فاسق کو نیک وقار بنا کے دوچ دیں جو پرہیزگار بنانے والا بیٹھا ہو فرمایا اسلام میں اس کو پیر کہا جاتا ہے یہ کیسے پیر ہیں جن کے موں سے بھنگ چرس شراب کی بد بھو ہے جو دوسروں کی عزت سے رضالت کھیلتے ہیں مہو بہنوں سے کوئی پردہ نہیں جس کو رسول اللہ نے قرآن نے سورہ نور میں فرض قرار دیا ہے یہ کیسا پیر ہے یہ اولیاء شیطان میں ہیں خدا رہا ان شیطانوں سے بچ جائے یہ شیطان کے دوست ہیں اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں نہیں اللہ کا دوست وہ ہے جس کے ہر ہر کام سے رسول اللہ کی سمنت کی خوشبوچ لگتے ہوگی اب دیکھ لیں جتنے اولیاء گزرے ہیں اے تعریف ان پر سچی نہ ہے تو بات کرنا اگر کسی کو ابھی بھی تو منان نہیں ہے تو قرآن پڑھ دیتا ہوں اللہ کریم نے فرمایا سن لو اللہ کے ولی جو ہیں ان کو نہ کئی خوف ہے نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے الہ یوم القیامہ محشر کے دن بھی آ گیا پل سیرات بھی سب کچھ یحظن ان کیونکہ فیل مزارے دو زمانے پائے جاتے ہیں حال اور استقبال کبھی بھی غمگین نہیں ہوں گے کوئی پریشانی نہیں آئے گی ہیں کون اللہ کے اولیاء ہیں کون اگلی آئے گا اللہزین آمنوا وکانوا یتکو یہ اللہ نے قرآن میں ولی کی نشانی بیان کیا ہے اللہزین آمنوا پہلی شرط ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا وہ نہ صحابہ کو بھونکے گا نہ اہل بیعت کو بھونکے گا نہ رسول اللہ کی شان میں گساخی کرے گا نہ اولیاء ازام کی شان میں بھونکے گا بلکہ وہ سرکار کا بھی غلام سرکار کی آل پاک کا بھی غلام سرکار کی ازواج کا بھی غلام سرکار کے اصحاب کا بھی غلام اور سرکار کی امت کے حقیقی اولیاء کا بھی کیا ہوگا عقیدہ اس کا ٹھیک ہوگا اور دوسری شرط کیا لگائی وَكَانُوا يَتَّقُونَ جب سے بالغ ہوا ہے کانو يَتَّقُونَ ماضی استمراری ہے علمِ صرف کی دنیا میں فرمایا اللہ کریم نے قرآن میں وَكَانُوا يَتَّقُونَ لوگوں وہ جب سے بالغ ہوا ہے اس کے ایک ایک سانس سے سنت رسول اللہ کی خوشبو جنمتی ہوگی وہ پرہیزگار متقی ہوگا فسق و فجور اس میں نہیں نظر آئے گا فرمایا وہ ہے اللہ کے ولی وہ ہے اللہ کے کم از کم مسلمان کو حدیث پہ اول تو مسلمان کے لئے حدیث ہی کافی ہوتی ہے چلو نہ مانو قرآن کو تو ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا اب تو قرآن نے بتا دیا یہ سارے دو نمبر پیر اکٹھے ہوئے لٹے رہے ڈاکو جالی پیر خدا رہا ان سے بچنا خدا رہا ان سے بچو اب دیکھو سرورے دو جہان علیہ السلام کا تر سے عمل دیکھو فرمایا ان کو نبی مانتے ہو نا وہ بات یاد ہے نا جہاں سے ہم اس طرف نکلے تھے جس طرح ہم نے ابھی عدیث سرکار کی رکھی ان سے پوچھو نا متے والوں سے کہ گدہ تمہارا نظری کا حلال ہے کہ حرام ہے حق بنتا ہے ہمارا کے نہیں بنتا اور وہ زنا کو حلال کرنے پر طلع ہوئے ہیں ہم رسول اللہ کا حکم سنانے میں شرمائے ہیں کیا یہ سرکار کے غلام ہونے کا رشتہ ہم نے پورا کر دیا ہے بھلے ہمارا باپ بھی وہ فتوہ ایک ہی ہے سبھی کے لئے جو بھی سرکار اور قرآن کو جٹھلائے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اب گدہ اسی عدیث سے حرام مانو جس نے سرکار نے فرمایا ان کو نبی مانتے ہونا کہنے لگے جی یہ تو اللہ کے نبی ہے فرما جو تم بات کر رہے ہو بتاؤ ان پر ایک ہی دفعہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے اب کیونکہ پہلے مان چکے تھے اب مجبور ہو گئے تو ان سے بھی اسی طرح منوانا ہے پوچھنا ہے بتاؤ تمہارے نظری گدے اور کھوتے کو کھانا حلال ہے کے نہیں اگر تو حلال کے پھر تو ان سے کلام ہی گوئی نہیں سب کو بتا ہے کہ جو گدے کو حلال قرار دے وہ خود حرام زیادہ ہوگا وہ خود کیا ہوگا تو بھائی جس حدیث کا راوی ایک ہی بندہ جس حدیث کا اعلان ایک ہی جگہ جس حدیث کی سنت میں کوئی کلام نہ ہو اگر ایک چیز حرام مانو اسی حدیث میں مولا کے نات سے سرکار نے اعلان کروایا کہ اعلان کرو کہ آج سے متہ بھی کیا ہو گیا ہے تو کیا یہ انسانیت ہے بندہ اسی حدیث کی ایک حرام کو مانے دوسرے کو کہ نہیں ہمارے لئے حلال اور اسے جو پیدا ہوں ان کا رتبہ پتہ نہیں کسی امام سے بھی آگے ہوتا ہے لعنت ہے ایسے تمہارے رتبوں پر جو زنا کی اولاد ہیں ان کو بھی بلا اللہ کیا کوئی مقام ہوتا ہے سرور دوچھان علیہ السلام کی سے ہمیں حدیث ہے سرکار علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک میں داخل فرمایا سمجھ رہے ہیں فرمایا صحابہ دیکھ رہے ہو آل بیت دیکھ رہے ہو مسلمان کا ایمان اس کے دل میں اسی طرح پیوست ہوتا مسلمان کا ایمان اس کے دل میں اسی طرح پھر سرکار نے اپنے ایک ہاتھ مبارک کو یہ جدا فرما فرمایا اب دیکھا ہے اب سرکار نے ایک حدیث سنے فرمایا جب کوئی زانی زنا کرتا ہے جب کوئی زانی فرما دیکھا ہے زنا سے پہلے اس مسلمان کا ایمان یوں جڑا ہوتا ہے جب زنا کرتا ہے سرکان نے ہاتھ نکال دیا فرما اس کے دل سے یوں ایمان باہر نکل جاتا ہے اس بغیرتی کو آج حلال اور اس سے پیداوار ہونے والوں کو امام حسین کے ساتھ ملاتے ہو بغیرتو کچھ تو شرم کرو کچھ تو حیاء کرو جس امام نے ہماری ماں و بہنوں کے تقدس کو بمال ہونے سے یزیدی گروپ سے بچایا تھا یزید تو چاہتا تھا اگر بہن اچھی لگے تو ٹھیک ہے ماں اچھی لگے تو ٹھیک ہے اگر بیٹی اچھی لگے تو تب بھی ٹھیک ہے جس طرح تم نے آج یزید کی اس گندی تبلیغ کو عروج دینے کی کوشش کر رکھی ہے وہ بھی یہی کہتا تھا جو بھی اچھی لگے ٹھیک ہے میرے امام نے کہا یہ کام نہیں ہونے دیں گے سارا کمبہ دینا پڑا اللہ کی راہ میں دے دیں گے اپلیت یہ کام نانے کے شریعت کے خلاف ہے یہ کام نہیں ہونے دیں گے جب تک ہمارے رگو میں رسول اللہ کا خون چل رہا ہے ہماری گردنوں پہ تلواریں چلا لے تو تیری مرزی ہے لیکن یہ کام نہیں ہونے دیں گے جس کام کو امام عملی مقام نے رکا تھا آج اسی کو تم عروج دیتے ہو وہ پھر کہتے ہو متعہین حلال ہے کچھ تو شرم کرو پرو سورہ المومنون قرآن کو پڑھ کے دیکھ لو اللہ کریم اٹھار میں پارے کے ابتدام انشاءت فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون اللہزینہم فی صلاتہم خاشئون واللہزینہم ان اللہو موردون واللہزینہم لزقات فائلون واللہزینہم لفروجہم حافظون اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون تحقیق جنت کو پہنچے مومن کہاں پہنچے اب غور کرنا جنت کو پہنچے یہ اٹھاروں پانا شروع ہو رہا ہے جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں قرآن تمہارے گھروں میں بھی موجود ہے یہ اور بات ہے تمہاری بد کے سمتی کہ تم نے اصول کافی میں لکھا تم نے فروع کافی میں لکھا کہ ہم اس قرآن کو وہ قرآن نہیں مانتے جو رسول اللہ پہ نازل ہوا تھا یہ تمہاری بد کے سمتی کہ تم اللہ کے وعدے کو بھی جٹھلا چکے ہو اللہ نے قرآن میں کئی مقامات میں وعدہ کیا ہے کہ اس کو نازل میں میں نے کیا ہے وَإِنَّا لَهُوا حَافِزُونَ اور قیامت تک اس قرآن کا محافظ بھی میں رب ہوں بغیر تو کچھ شرم کرو اللہ جس کا محافظ ہے تم کہتے ہو یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے کوئی ایک جگہ پہ لکھا اصول کافی اور وروع کافی میں اگر کہو نہ بیس مقامہ سے حوالہ دو ایران کی چھپی اصولیں کافی وروع کافی موجود ہے لیبریلی میں ہم بیسیوں مقامہ سے حوالہ دیں گے یہ کہتے ہیں یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کیا تھا جن کو اپنے رب کی زبان پہ اعتماد نہیں ہے وہ تو میرے خیال میں انسان کہلوانے کا مستحق میں نہیں ہے چہے جا کے وہ کہے میرے جسے مومن کوئی نہیں ہے کیا فرما اللہ نے قد افلحل جنت کو کون پہنچے فرما پہلی صفت بیان کی فرما جو اپنی نمازوں میں گلگڑاتے ہیں جو اپنی نمازوں میں روتے ہیں گلگڑاتے ہیں نماز کی حالت میں خوف زدہ ہو جاتے ہیں یہ پہلی صفت ہے جنتی مسلمان کی اور دوسری فرما میں ان کی تفسیر کی طرف نہیں جاؤں گا جو مدہ آئے میں اس طرف چلنے جا رہا ہوں فرما اور وہ جو ہر طرح کی لغویات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں جو ہر طرح کی لغویات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں اور تیسری بات پہن فرما مالک کریم نے کتنا بڑا پیارا اسلوب ہے فرما جنت میں جانے والوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے مال کی زکاة بھی بولو تو صحیح اور پاکستان کے بینک کا یہ قانون ہے اگر آپ وہاں لکوا دیں میں شیعہ ہوں وہ آپ کی زکاة نہیں کٹے گا کیوں نہیں کٹے گا کیوں کہ ان لوگ وہاں نے کہا کہ زکاة فرض ہی نہیں ہے بتاؤ قرآن میں سینکنوں بار اللہ نے زکاة کو فرض کیا ہے اور ایک بندہ کہہ رہا ہے زکاة فرض ہی نہیں ہے ابھی بھی اس موزی کی زبان پر اعتماد کرو گے ابھی بھی اس موزی کی گندی تبلیغ کو سن کے کیا اپنے آپ کو ان کے جھانسے میں ان کے جان میں پھنسانے کے لئے پیش کر دو گے بتاؤ ان لوگوں کے ہاں زکاة فرض ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن میں کتنی بار آیا بتیس مقامات پر اکٹھے آیا نماز پڑھو اور زکاة دو نماز پڑھو اور زکاة دو اور جو بندہ کہے زکاة ہے انہیں اسلام میں اس نے قرآن کی کم از کم بتیس آیات کو جھٹلائے کہ نہیں جھٹلائے جو شراب کو حلال کہیں آپ کہیں وہ تو کافر ہے اس نے تو ایک آت کو جھٹلایا جو بتیس کو جھٹلا رہا ہے اس بائیمان کو آپ پھر بھی مسلمان کہیں تو حیف ہے آپ کے اس عقیدے پر اللہ نے فرمایا تیسری صفت ہے مومنوں کی جو جنت کو جائیں گے جو زکاة بھی دیتے ہیں چوتھی پہ گوھر کرنا ہے اور وہ جو اپنی شرم گوھن کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ جو اپنی شرم گوھن کی نہ کسی کو اپنی شرم گاہ استعمال کے لیے دیتے ہیں نہ کسی کی استعمال کے لیے لیتے ہیں مالک بندے ہیں بتقاضہ بشریت ان کے اندر شہوت بھی موجود ہے فرما اس کا حل بھی تو ہم نے دے رکھا ہے اس کا حل بھی تو ہم نے فرما وَاللَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ وہ جو اپنی شرم گوھن کو بچا کے رکھتے ہیں ہاں بتقاضہ انسان تمہیں ہم نے ایک راستہ دیا ہے وہ کونسا ہے فرما اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ ہاں جو تمہاری بیوی بن جائے اس کے پاس جانے کے اجازت ہے اس کے پاس جانے کی کیا ہے اب قرآن نے تمام طریقوں کو حرام قرار دیا جو بھی شہوت پرستی کے طریقے ہیں ایک طریقے کی اجازت دی ہے اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اِلَّا عَلَىٰ فرمایا ہاں جو تمہاری بیوی ہو جائے اس کے پاس جا سکتے ہو اس کے پاس تو بیوی اسی طرح ہوتی ہے بندہ کہے دس گھنٹے کے لئے آپ سے میں یہ کرتا ہوں اتنے پیسے دوں گا اسی طرح بیوی بنتی ہے پھر جو تمہارے باپ کی ماں ہے اب اپنے ابے سے پوچھ جس سے نکل کے تو آیا ہے کہ ابباجی جب نکاح کیا تھا امی سے کتنے مہینے کی شرط پر نکاح کیا تھا کتنے گھنٹوں کی شرط پر نکاح کیا تھا جس سے تو نکل کے آیا ہے ارے حرام خور آج ہمیں سمجھاتا ہے دینِ اسلام اپنی ماں سے تو پوچھ جب تیرے اببے نے اس سے نکاح کیا تھا تو کتنے گھنٹوں کی شرط پر نکاح ہوا تھا ہوتی ہے کوئی شرط جن کو پتا ہے کم اس کو وہی زبانِ لاد ہے کیا ہوتا ہے کہ فلان اتنے آقمہر کے عوض آپ کا فلان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کو قبول ہے یہی جملے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں